اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں خیر و آفیت میں رکھیں اس دعا کے ساتھ میں اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتی ہوں آج ہم دال مونگ بنائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک چاپ پیاس لیا اس کو آئل میں تھوڑا اس کا کلر چینج کرنے کا ویٹ دیا اور پھر اس میں زیرہ ڈال دیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا سوتھے کریں گے سوتھے کرنے کے بعد دال جو ہم نے بھگو کے رکھی ہی تھی وہ ہم ڈال دیں گے اور دال کو بھرو دبل واش کیا کریں اس کے بعد ہم ڈال کو اس کے اندر اتنا بھونے میں کہ دال کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جانا چاہیے بہت اچھا بھونے کم از کم دو سے تین منٹ تک یہ آپ نے اچھی کنا اس کو بھوننا ہے دیکھیں میں اس کا کلوز اپ دے رہی ہوں آپ کو اس کا رنگ چوتنی چینج ہو جائے گا اب یہ وائٹ نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ ہم نے تین سے چار منٹ کے بعد جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اور دال جو ہے وہ اس طرح کر کے ہو گیا اب اس پہ ہم مسالے ڈالیں گے نمک لال مرچ حلدی سکھا دھنیا ہس پہ ذائقہ ڈال لیں آپ لو دال میں نے لی تھی ایک کپ اس پہ پھر میں نے نمک لال مرچ حلدی جو ہے کیونکہ ہم کم کھاتے ہیں تو اس کے حساب سے میں نے ڈال لی اس کے بعد ہم اس کو پھر تین سے چار منٹ تک اچھی طرح بھونیں گے اور بھونتے بھوننے کے بعد جو ہے جب اس میں آپ کو پتا چلے گا اس کا رنگ ٹوٹلی جو ہے وہ چینج ہو جائے گا یہ دیکھے گا بلکل دال بڑی زبردست جو ہے کرسپی کرسپی لوگ دے ہی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی جتنی دال ہوتی ہے اتنا آپ نے پانی ڈالنے اندازہ ہونا چاہیے کہ دال اس میں ڈوبی ہی نظر آئے اور یہ ہم اس کو ایک دفعہ چمچ حلائیں گے اور چمچ حلانے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے تقریباً ٹین منٹ تک آپ نے اس کو اتنا گلنے دینا ہے کہ آپ کی جو دال ہے نا وہ بلکل درم ہو جانی چاہیے اور مون کی دال بہت اچھی بنتی ہے ہیلتھ وائس بھی بہت اچھی ہے ڈائیٹ کے لیے بھی بہت اچھی ہے اگر آپ ڈائیٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں تو اس کو پراب تڑکہ مطلہ لگائیں کیونکہ میں اب نارمل جو آج کل بچی ہیں ان کو سکھانے کے لیے کہا رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں تڑکے والی بناتا ہوں اب آپ نے ایک الگ پین میں آئل لے لینا ہے دال ہماری گل چکی ہوئی ہے اور آئل میں ہم ڈالیں گے اس میں سب سے پہلے ہم نے ڈالنا ہے جی ہری مرچیں اس کے بعد ہم اس میں دھنیا ڈال دیں گے میں نے سارا جتنا بھی کٹنگ کی ہوئی تھی اس کو میں نے ایک ہی پین میں ساسا ڈالتی گئی کیونکہ میں موبائل سے کیمرہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں ویڈیو بنا رہی تھی بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے ساتھ ہی ہم اس میں زیرا سائٹ پر ڈال دیں گے اور ہم نے چاپ کر کے ٹوماتر رکھے میں وہ ڈال دیں گے اور پھر سب سے اہم اس کا جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے تھوم تو ہم تھوم کو بھی میں نے چاپ کر کے رکھا ہوا تھا یہ میں تھوم ڈال دوں گی اب میں نے سب کچھ اکٹھا ڈال دی ہے بہت ایزی تڑکا بہت نزیز تڑکا ہوتا ہے کڑی پتہ مجھے اویلیبل نہیں ہوا اس میں کڑی پتہ ضرور ڈالتا ہے آپ کے پاس اویلیبل ہو تو کڑی پتہ ضرور ڈالیں یہ میری دال بہترین قسم بھی گل گئی ہے ماشاءاللہ سے اور اللہ میاں برکت ڈالیں ہمارے کھانوں میں یہ دیکھے گا اور اب میرا تڑکا جو ہے وہ میں نے ایک سائٹ پر کر کے پہلے اس کی سارا ارومہ جو ہونا چاہیے وہ آنا چاہیے آپ کا زیرہ گارلیک اور ٹوماٹر فریش دھنیا کا جو ارومہ تڑکے میں آتا ہے اس کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے ایک سائٹ سے میں نے اس کو ہونے دیا اور ٹوماٹر کو میں نے نہیں چھیڑا تھوڑی بے کے لیے میں نے اس کو ٹو سی تھی سیکنڈ جو ہے ارومہ ان کے اندر ڈیولپ ہو گیا پھر میں نے ٹوماٹر اور دھنیا ہری میٹ اور ادھرک کو بہت اچھا سا مکس کر دیا مکس کر کے میں نے اس کو ٹین سے چار منٹ کے لیے میں نے اتنا اس کو ہم نے ٹڑکے کو کرنا ہے کہ آپ کا ٹوماٹر جو ہے وہ اچھا سا گر جائے تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی زبدست قسم کی ادھر آپ چاہیں تو کیوب بھی ڈال سکتے ہیں میں نے چکن کیوب کو نہیں گوز گیا ایز اٹس یہ بہت مزیدہ اور بڑے مزید ہی بڑی تو آپ اس میں جو ہیں اپر سے میں نے اس کے ٹرکار ڈال دیا بہت ہی پیارا کلر آ رہا تھا بہترین قسم کی ڈال ہے اور یہ میری ڈال تیار ہوگی میری طرف سے اللہ حافظ دعاوں میں یاد